اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین و عزرات الیکشن محلے میں اس وقت خان صاحبان یعنی موسکار گھرانہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے میرے دلدہ 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 توں اے گینہ کہن دے نینہ اچھا یہ جس دن سے آیا ہے نا کان یہ موٹا اچھا میں انہیں عرصے بعد آیا تھوڑی تبیہ تمہیں افاقہ نہیں ہویا تم بھی ویسے کہ ویسے ہو میرا خیال تھا سلم سمارٹ ہو کے آگے میں دھنوے گال داس دو ماں کے میں برونے ملک ارادہ ترک کر دیتا ہے اچھا انہیں میں جانا کیونکہ اببہ جی دی حالت ہوں کچھ ٹھیک نہیں رہن دی انہیں دماغ بڑی یاد ہوں دی اس سے گل تو میں نہیں جا رہا ہے پہ انہوں نے ہونوں بہت یاد ہوں دی کہ تے ساتھ دی نہ لوے جدو دا اے تھی آیا بتا کی دی گل ہو رہی ہے یہ موٹا ہاں جی اس موٹا جدو دا میرا پتربار ہوئی تھی آیا ہم محلہ ذرا چھوٹا چھوٹا لگ لگ اچھا بات سنیں ہم آپ کو جب موٹا کہتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیوٹ آدمی ایک پیارا سا آپ پہ تنقید کرنا یا آپ کی تزہیق مقصد نہیں ہوتا میں نے ساری گل سمجھا دی ہے میں مراسی ہیں راجبوت نہیں سکتا اچھا ویسے گجراتی میں موٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتے ہیں ہاں تو اس لیے یہ کچھ تزہیق کا یا تمسکر کا ہم نہیں پہلو فیس صاحب ہمارے کلائنٹس ہارے ہیں آج کیا آرے ہیں کلائنٹ آرے جی آج جس ہڈے یعنی تمہارے گھر پھر سے گوشت پکے گا آج چھوٹا پکے گا ہچ دا کٹیا کیمہ بچ لما لما درک یکین کرو کیا لوت فاؤنا جد میں ٹوٹی کھول کے نا تے کھڑے ہو کے تے کلی کلی بوٹی تو نہیں ہے مولا جاندہ تُس ہی اس لیے کول ہو پہ تھوڑا کچھا گھان دل کرے اہے گھڑی تسیس ہی آیا پوتا ادھری لگتا اببو میڈوی سلام علیکم سلام ہو ان کے تو کلائنٹ آنے والے ہیں بابا جی اگے لنگ جو کلائنٹ آنے والے ہیں اوہو بابا جی بابا جی باپس آ جائیں باپس آ جائیں اور یہ ہی تو کلائنٹ ہے ہمارے سلام میں کلائنٹ کسے افسر نو کہندے بھی اوہو نالے والے نکل جو سلام یہ ساڑے کلائنٹ ہے ہاں جی ہاں جی سلام یہ سٹویا کھڑا مہا صاحب اچھے میری گال سنو بندے دا پوت بند کے اوٹھے بائی جا میرے کلو کچھ کھا کی حالا کھا سا کی حالے گی بڑا نا سنے کارے کھا ٹھیکا اللہ ما شکا اور کی حالا جی اور آ منٹا میرا جی ایدہ بیاں کھا سا بڑا نا سنے تا ڈا یکین کر ہاں بابا نے کیتے کرتے ہو؟ بابا جی کہ تو کلائنٹ ہے میرا سال نہیں تو اتھر بیٹھو اتھر اببو میٹے پہلے کیا سیا کتر مراسیاں لے ہو ماتا نو کیا سیا کہ کوئی سنگر لے گا او کاکا دور فٹمو تیرا اسی بھی سنگر ہیں اتھر کوئی ویلڈر بیٹھے اگر تیری سید بے کیوں سا نوی ویلڈر سمجھ ابھی شکر ہے اس کو دیکھ کے جنریٹرز نے کیا دیا اس نے جنریٹر کی بڑی ہے اچھا ساڈے آئے ہے کلائنٹ اچھا اپنے آپ چے رہنے اچھا جی پہل نہ سنے میں پینڈ چی یقین کرو سارے انہوں باگے پچھے ابھی کنوں بلائیے انہ نے تاڈہ ہی نا لیا ساڈہ پینڈ کیڑا ہے ساڈہ پینڈہ جی سوڈی وال اللہ تھوڈہ پلا در اوٹھ تا بے پناہ فنکشن کیتے ہیں سوڈہ چودری نے بھی کیا انہوں نے کہا جی اے نا دو واد مراسی ہے ہی کوئی نہیں لہو سمدانٹا اے تیرا بیٹا ہے اے سارا ہی میرا بیٹا جی جی تو یہ پیدا ہویا رہی والدہ پاوت ہو گئی اے بچہ پھر میں پاڑیا میں پتہ جدا میں پاڑیا جدا تو سی آنے پاڑیا انہوں کی پتہ اے سائز دا بچہ پالنا کڈا مشکل ہے سیگل اے سائز دا بچہ پالنا بڑا مشکل ہے میں بھی چار پھنجا رہی انہوں پاڑیاں بہت ہویاں اچھا بابا ہی بیاد ہے ہوتے رونک ملا چنگا لگنا ماں دانسر اکو ہی ہے تاڑکو وہ ترے دمال ٹھیک ہے بابا ہے ڈانسر نہیں ہے سٹھے پیوہا ہے وہ کسری کو کہہ رہے ہیں میں بھی جانے میرا پتر مٹے بھی ہے اور تیرا بھی ہے میں کسے چوئی دیا بچیا میں تنو دانسر لاغ نہیں ہے گاؤن میں جاؤن آلے آدھے دو نال بیٹی نہیں ہور ماتنوں ڈی سیو کاما اچھا زیادہ چلاکیاں مت کرو ملے دار ہے وہ کادہ شاہدی ہے کادہ اے چو بھی تریک لے خلو تسی اپڑا بچے دی پہلی شاہدی ہے بچے دی پہلی شاہدی ہے کوری دی آخری شاہدی ہے اپنے مونڈے دنال میرا مونڈا لینو مانے ہی بجے اسی ریچ ہے تیرا ایٹی گل کوئی نہیں تو بوتا تکڑا میرا خیالہ وہ تکڑا جیدے پیدا ہوندے ماں مار گیا تکڑا جناب اصل دے بچنا یہ دین رکھے جیدو دین رکھیے پھر تانو پاتا بھی ساٹھ پیٹ نہیں لگنی چاہی دی یہ کامتے بھی نہیں جاندہ جیدن دے دین رکھے لیکن کچھ زخم وخم نہ لگ جائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اصل کھان سا باب اٹھے ہیں نا گالکو اسی دو نا کوئی تھی رینٹ تی رینی ہے ماشلہ ساٹھنا لو اچھا کڈائیا کھڑتا پایا چوبی نو فنکشن ہے لیکن تُس ہی سارے رشتے داروں نو میڑ مڑ کے اونا جب ہی چنگی طرح پا آکے دس کے اللہ خیار کرے کے اونا اصل دے بچنا ساڈے بی آدھے ہو جاندی فیرنگ موڑے دے مامے بہت کبے پیشلی باری بھی نا ایک واجی آڑے نو بجی اتھے لاتے تے اچھا شادیوں پہ یہ جو ہوای فائرنگ یا بےہودگی ہوتی ہے ایک سٹری بولٹ کسی نہ کسی باجے والے کو ضرور لگتی ہے بابا تب منحوس ہے سو ہے تو ان میں کچھ کہنا نہیں ہے شادی تسی بادرتی رکھی ہے تم آٹھا رہا ہے یہ کدر سے بتاؤو جے پھکیاں چاوڑا جے کام نہیں چاوڑا دے دیتے ڈیلنگ چل رہی ہے ڈے ڈ 있고 رسول حسن گا پڑھ رہا گ lebih گا کونسری نہیں گی واہ واہ اپنا تینیا ہے تینیا بھی گیا ہریا مرچا ترماتر آتھ رکھ دے کرے لے کرے لے کرے لے گوشت وہاں سا پہ ہے کہنی اچھا دیتے ہیں گزارش یہ ہے ہاں پس ساڈے آئے مہمان ساڈے کاروباردہ ٹیم ہے تو میں سیلس پہتے پہ کرنا اچھا بھی ایک منٹ میں اپنا کام کرو اور پھر جاؤ اچھا پھر بولنا نہیں ہو یا ہم نہیں بولتے تھا ماترہ ہر ساڈے تریا پہتے ہیں تھومے تھومے تھامے تھومے 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 اتر میں کہنا اینہ نو ڈفا کرو آئے انہوں ڈبابا بو کر لے آیا ہے بھی سونیاں ہاں مالا ہنہ عانے عانے انٹر فیر کی تا میں نویس سرے تا ہی رو کرو ڈیار بیج میں مط بولو پلیس اس کا ایک منٹ سے زیادہ لینا تمہارے میں مرچان جائے آجا بانو آجا جی این؟ بانو آجا جی بانو جی آجا جی اچھا سبھی اللہ ہو ہے انہیں اگو انہوں نے انکر رکھیا ہے مائلون میں نے پھر چولا ماری ہے میں پھر نمی سیرو تو ٹرم پھر او یار میں تو رہا کیوں بولتے ہو بیش میں اس سے جان چڑوا چان جی شروع ہونے کا ٹرم پھر ہلو پیار دیا اسی پیار جے پیار دیا جے دوگر اللہ پتا جے بانو آجا جی بانو آجا جی بانو آجا جی بانو آجا جی ملوڑ اے پھر بول دیا جی اس نے صرف سنگت کی ہے اے پھر بھی ٹرم رہو ٹرم اے مونگ رہے نہیں جی اے ٹرماتر جی اے بچاؤو جی بانو آجا جی بانو آجا جی سالیکم جی بانو آره بانو آجا جی بانو آجا جی Bu próxima راستر دیا جی بانو آجا جی ہاں یا مرنا ایک کو دینی داسکتا ہے خلو کے ساتھ ہی بیماری میں تیر سے پہلے ہیں میں آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں میڈ والی آپ مزدور آدمی ہیں سبزی فروش ہیں آپ نجائز فروشی نہیں کرتے آپ قبضہ گروپ نہیں ہیں میں تو آپ کا قدردان ہوں یور عنر آپ بھی بولے ہیں کڑی جے لیں پیر تو بانو کی حالا میں ٹھیکو ساتھ جی ساتھ جی میں سے آپ نے بخشے نہیں جانا کیا ہوں آپ میرے پیسے کھا گئے ہیں ابا جی میں برون ملک گیاں تو سی پچھو آورتان دے پیسے کھانے چلو کھا وہ سیکھنا چاہ رہی تھی اس بیچاری بدنصیب نے دس ہزار روپے خان صاحب کو دے دیئے نہ یہ سکھاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کیوں نہیں ہو وہ دی آباز سکھنے لی ہے بسے آپ کی آواز اس قابل نہیں ہے تو سبزی دیا آبازہ لائے کر مینو اپنا سلام کہیں میرا اچھا جی اچھا شاگند کی کرنے اچھی شاگند آجی منڈے دی تیل میں دی یالے دن تس ہی گونا ہے تے تس ہی بلی میں تا کوتھے ہی رہنا اور جناب تین دن دا فنکشن آدھے ڈیڑھ لکھ دیاں میں گوڑیاں لے کے آیا دیکھو موقات اس کی بھمشکل ہی اپنا گزارہ کر رہا ہے ڈیڑھ لکھ روپے کا یہ امنیشن لے کر آیا امنیشن فائرنگ کے لیے جہالت کی یہ انتہائی پرومیننٹ قسم ہے آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کوئی خاندان کتنا کو جاہل ہے یہ ہمارے ان علاقوں میں اربن ایریاز میں کوئی بہت دور افتادہ گاؤں میں اگر آپ نے یہ شغل ملا کر رہا ہے جہاں چند لوگ ہیں اور اسلحہ استعمال کرنے والے کو پتہ ہے اس کا عبور ہے اس پہ چلو پھر بھی اول تو یہ وہاں بھی قانونی طور پہ بینڈ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ لیتھل کب ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے نا ریمبو بنتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کلشنکوف جب چلنا رہی ہو اس کا ویٹ اور ہوتا ہے جب وہ چل رہی ہو تو اس کے اندر ریکوائل آ جاتا ہے اس کی ریزننس آ جاتی ہے کئی گناہ ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو خود کنٹرول کرتی ہے جہاں وہ جانا چاہتی ہے وہ چاہے بھی تو اس کو نہیں روک سکتا نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ نشے کی عالت میں یہ کرتے ہیں کام اور کوئی نہ کوئی کیجوالیٹی ضرور ہوتی ہے میں نے گئی دفعہ دیکھا یہ کیجوالیٹیز جو ہیں ایسے اور سرو میں لگتی ہیں گولیاں اس ادھر سے لگی اس ادھر سے نکل گی اب آئی جس قدر دس دا نا میں نے لگتا ہے میرے وجڑیاں شروع ہو گئی ہیں اور تو اسی آتش بازی کنالا اسی کے لئے راجبوت اور جٹوں کے فائرنگ بہت ضروری ہے یہ راجبوت اور جٹ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ تھی میں قدر ہونا دی طرف داری پیا کرنا ہے انہیں لائسنس دے رہے ہو کہ چلو راجبوت اور جٹ کر لیں تم بچائے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے یار یہ کیوں اتنی بتمیجی کرتا ہے اوہ میں کوئی چیف سیٹرییاں کی ہو گئے یار شایستگی نہیں ہے اس میں اوہ یار میں سبزی فروشاں منوں کیوں میر تکی میر سمجھنٹے ہیں کہ نوہ کس پاگل نے کہتا ہے کہ میں فراق گورکپوری ہیں اوہ فراق گورکپوری کا نام اسے پتا ہے ایک آنٹ صاحب نے جی گورکپوری بہت بڑے شاعر سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں چلی ہے فغان پہ شجرِ گناہ کی طرح اے افق کے بار اے نہ جھانک سکا میں درے دبار کی طرح یہ کیا واہیاتی تھی جناب تیری واہیاتی میں پوچھی سی دیکھو یار کیسا فضول آدمی ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے پوچھی تھی جناب تیری تو موترا اور بطمیز بھی ہے بقاعدہ تیرے وریاں سواریاں خانے وال جاندیاں ہیں خانے وال کیا ہے خانے وال شہر نہیں ہے وہ میکدو کیا نہیں ہے اکارے سے آگے جہاں آر بھی ہے بھائی اوٹھے سانو تو اک رپیہ نا دیں ہاں جی اسی آمان کے ہوتھے انو نال لے کے اچھا تب پہلی گولی انو بجڑی چاہیدی گولی مہنگی یا بابا ٹگیدہ نہیں ایس بابے انو تیاسی گلیل نا مار سکنے آجی پیمنٹ کی بات کریں پیمنٹ کی اچھا جی رپیہ پانجلاک رست سڈی علیدہ تو جو ہوئے گا او سڈا اوٹھوں مارش بھی ہو سکتی ہے نہیں تسی پانجلاک خواب چے بھی بیکھے ہیں دو ہزار چے تاڈیرگیاں فیملیاں پتھے تے قید ہون دیاں ساٹھے چار لاکھ میرے مونڈی دا اپنا یاردہ پروگرام ہوئے گا نہیں ایدہ انہا مانگلیاں میں بیادے انو پکونا اگر پکا بھی نہیں ہے تو اسے کھائے گا کون او جناب فکر نہ کرو کھا جانگے اس کو کھا جے گے او جناب ہر چیز کھا جان دیا اسے ہوتے سیاستان بلائے گا پھر تو اسے نہیں کھا جائے گے نای جناب یہ نہیں کھا جانگے سیاستان مرنو مار جانگے یہ نہیں کھا جانگے اپنا جی انا مناسیاں تو بات اسے کھوسری بھی بلانے گے او آن گیا مونڈی انا کھڑا ناڑا اے گا اچھا گیت سنو پروگرام دی بیچ کھوسری بھی آنگے آنگے دیتے کی کیالا اے ہو جے کھوسری روپایا بھی لو کیاں پڑوں دے اللہ پا یارو آٹف اسلم دا لیا کھان سے موسی گیا نہیں یہ کلچے کھانے جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر شفی کلچوں والا اوہو بہت مشہور ہوا کرتا کلچہ تے کھان دا میرا پتر اے ہوئے ہوئے اے شفی صاحب ہونے بھی یہ دے ناہ تو ڈر دیا وہ تو فوت ہو گیا ہے وہ فوت ہوئے ڈر جاتے اے نو کلچہ کھان دیا میں بیکھیا اے نو کلچہ سٹی دا ہے فارلنگ دا تو کتا میں نے دکھا پہن بھی ہے ہی میرے ناہ ہر دیتے کیالا دیتا موچ گانا کٹتے دیا اچھا تین دن دا پروگرام ہے ہاں جی سوڈی وال لان کے نا تسی اچھا جنو مرضی میرا پوچھ لانا آلو شاہ پور یہ دے پہنے چے فانکشن جے ہمیں سون لون شاہ پور کدھر ہے سوڈی وال کدھر ہے اے نو کلو میٹر کا فاصلہ دونوں کے درمیان یہ دس بارہ کلو میٹر ہے کلو ٹینڈے نہیں ہے وہ ہی کلے نہیں وہ ہی بیٹھے جگتا ہی کرنے دیتے اخیر ہونے تھے کلو سبزی جیتے جانی ہے اچھا تھی ہمی سے یہی سے کنٹیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد پاتینہ حضرات ہمارے ساتھ رئیے welcome back اپنے دیتا بڑا چنگا بندہ بڑے دیر تو یہ تھے سبزی بیچنڈیا اپنے دیتے کنے بچے ہو گیا بچے پانچ ہو گیا نیا مگر تین رہا گیا نیا دو ملدے نہیں ملو بڑا ہی تھرڈ کلاس بہت کٹیا بڑا ہی بے مراد چوٹا بچے ہر ویلے واجدیں بیٹھا رہنا کھرے انہیں کی کرنا ہوتا بزرگوں تسے بھی گاؤں گئے ہو یہ کاؤسری سے پوچھا تم نے میں تم دسے ہاں نا بھی اکیڈمی ایس پا ایدی ہاں نہیں واقعی وہ سارے چپ پیٹے ہیں کوئی جواب دو اس کا چودری صاحب سب گائیں گے آپ کام کریں ففٹی پسنٹ ایڈوانس ہے نا وہ دے دیں پیسے تو تیہ کرلو پہلے پانچے ہزار تسی کہتا با ٹھیک خالی کالے کھا پانچے ہیار پیالہی دا یہ بھی آئے گا فنکشن دے بیچے ہاں جی یہ اس لی چھوٹی صاحب ہندہ ساٹے نال پندہ تھاواتے سی جاننے نا جی سنو اکسر کتے پیجندے ہیں کیا پڑھ جاتے کتے جنابیلی اور انہوں نے چو بہت سارے جڑے نا ادھے باقف ہندے پھر رک جانتے لنگر کی کرنا تسی چھوٹے گوشت تو لاوا چھوٹے گوشت تو لاوا اسلام علیکم اس طرح نا ہوئے جی گل درسل ہے جناب میری جوانی ساری سٹوڈیو دی نظر ہو گئی ہے بڑا ہیرو بندہ میں نو شاک سی ایک ڈائریکٹر ملے آنے کہ اگر تُو پیسے لاویں تا تینوں تھی فلمیں شیرو لے لانگے میں جناب اپنی پرانی حویلی ویچی اور پیسے لے کے سٹوڈیو آگیا پنجاہ لاکھ روپیا میرے کھول سی ہار بندہ سٹوڈیو دا میرے اگے پچھے پھردہ سی جاوہاں پین دے سن کھانے کھان دے سن پھر سکوٹے کریم رول چل دے دی پینا مگر میں پچھے نہیں ہٹے آ میں کہا میں ہیرو بان کے رہنے کھان دان نو وہ کھان ہے اچھا گزارش یہ ہے بات تو سن لو ان کی گزارش یہ ہے گل چھوٹی کرنے ہیں نظر میں چھڑمیں جتی مار دی ہیں میں جناب کتے تھے ساں آپ پچاس لاکھ روپیا سٹوڈیو لے کے آئے تھے ہاں بلکل میں پنجاہ لاکھ لیاندھا ہے ہیرونا ہیچ بھی ہیرونا ہیچ ڈریس لے کے دیتے ہیں سارے کا سارا ہیروناوں میں ہی تو بانٹا ہوگا یہ ایسے ہی تو نہیں پیسے زائے ہوتا کیسا شکیتی ٹٹو ہے پوست مچاردی پوچھن کے بغیر شکیتہ لائی جانے میں جناب دس رہا تھا اور سب کوئی میں ڈریکٹر دے کین تھے کیتا میں نے کابر جے زہاوی انجی دےنا ہے میں نماز پڑھ دا تھا اللہ نے یاد کر دا تھا میں نے بغش لیا جائے بڑی میر بانی ہے وہ تھے ابھی فریشتیاں نے جتی مارنی ہے چھڑویں اچھا بجیے کتے سی اے فریشتیاں کو لو بینٹی گانٹی ہے ہو ہو میں تانو بہی تاریخ کا سب سے بہت شخص یہ ہے جو ہی انٹر ہوا مجھے یقین تھا اس نے ابھی شکر کرو اس نے اپنے بچپن سے نہیں شروع کیا جناب ہو دی رہی تھے میں آ رہے ہوں میں نے بچپن تو ہی پیشلہ ملائی دی بوریت ہو نا باندھ کر دیتا سارے میں نے چھوٹے انہیں ہیرو ہیرو کہن دے سن وہ تو تنیا لائے دے اپنے کار جا اے صاحب میں انہیں دا بڑا نا سنے ہیں اسے بڑے جناب پہنچے ہوئے لوگ ان کے پاس کیا کرے ہیں یہ کوئی آستانہ ہے تویز لینے آئے ہو نہیں شکریہ میں ایتھے ٹھیک ہاں چلا جا چنگا رہیں گا ہوتھے کاؤسری بھی بیٹھے ہی اے انسان دا بچہ بڑی میں ترکی میں ہیرو تے بان نہیں سکیا پیسہ بھی میرا برباد ہو گیا میں کیا کیا ہونا میں اپنے آپ نے چینج کرا میں خوسرا بان جا مانا اگلی گل میں سندسنا اخیر ایک دینے خوسرا بان گیا ہلکی ہلکی بھارشوں ایک چاہتری انہیں چوکے دیو میں تاڑا کسٹمر رہا ہوں میں باسنی لبنی تے آج میں تاڑی آلی رہنا یہ تو کھنکشن کوئی نہیں تاڑکو رہے نا ہاں تے میں کتے ساں تو چار دری دے دے رہے تے سی تے ہو بے ہوش پیاس تے آپ کی کہہ رہے جے میں تاڑا سریاں فلم تو ہٹ کے میں زندگی لہو چینج درنا چاہنا ہوا بڑی گال لے میں سوچیا وڈے فنکار نے اے نکل جا کے میں گانا ہی سکھنا ہوا تاکی خیال ہے میں نو گانا سکھاؤ گے اے کسے ساں دالب دا کی ہے یہ یہ نہیں صرف گانا سیکھنا ہے وہ سمجھنا ہے غریب یہ کوئی کلائنٹ ہے پیسے ہیں انہیں ترے کھول ہیں نا نو دے نا سے شگردی کرنی ہو دلی مٹھے آئی کو سو اٹھوشنا پچھو نہیں ہے دا گھنڈا فیلاؤ پیسیاں دی میں گل کر رہا سا میں اترے ہی آ رہا سا اچھا جی رپیہ لمحہ کے بی ہزار تے تھو نو گانا سکھا دیا بھی ہزار تے بہت زیادہ ہے ذرا کٹ کرو کن نا کے کٹ کر یہ آئی تین سو رپیہ لے لو اتر تو سان دو سے دے تو اٹھ کے نہیں کچھ اٹھا جہا چھوٹا دے دے قدی نظرات we'll take a break stay with us welcome back جی مریم خبر ہے کہ شادی کی تقریب میں ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والا گرفتار اور یہ ٹھیک کام کیا ہے پولیس نے اس قدر باتتمیزی کی جاتی ہے مہندی کے نام پر تیل کے نام پر توبہ 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 لیکن افسوسناک بات پتہ کیا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہوتی تو ضرور ہے تیل مہندی شادی بیع یہ ٹرکوں والے ٹرالیوں والے بسوں والے ویگنوں والے چنچی والے جب کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو کسی نہ کسی بنا پر مثلا دیکھیں یہ جو آج کی خبر ہے مریم نے سنائی اسے شخصی زمانت پر رہا بھی کر دیا گیا ہے یہ کیا بات ہوئی دلے کو سات قتل معاف ہیں وہ جو مرضی کر لے قانون شکنی مزاک ہے تم اگر چھوٹے قانون کی حفاظت نہیں کر سکتے تو لوگ بڑا قانون بھی توڑتے ہوئے ہرگز نہیں قترائیں گے قانون پر عمل درامت حکومتیں خود کرواتی ہیں تمہاری ایسی کی تیسی تم اس پر عمل درامت نہیں کرو گے لیکن ظہور گالے ہی ہے کہ تُو یہ بھی تکرائب ایک ہو نا کہ کیا دی شخصی زمانت ہے کرا ایک ایم پی اے دی وہ عام شک دی ہے دی نہیں شخصی زمانت ہے نہیں بھی راج ہیں دے کسی زمانت دے دی چھاڑ دیتا ہے باغی صاحب نے وان فائر تے کال چلائی ہے سانفہ دعونا پیا اصویرے کالم دے پوری پنجاب پلسلت ہو کہنے کاؤنے یومیوارا جی اوہ دیکھو نا کراف صاحب سب گھن پتہ کی کہ ایک کرا ملے دیکھ عام آدمی کرا اٹھ کے تکال چلات رہے خوشی ہیں دیکھ رہے موقعے نے پہلی بات تو یہ کہ باغی صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر عام آدمی نے بھی کال کی عام آدمی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ خاص آدمی کا تم اس کے حق پر ڈاکا ڈال رہے ہو سرکار نے قانون اس کے لیے بنایا تم قانون شکنی کا ارتکاب کر رہے ہو تو تمہیں پھر اندر نہیں کرنا تو اور کیا کرنا اور اس کو ڈبل اندر ہونا چاہیے یہ لوگوں کو ریپیزنٹ کرتا ہے آپ ہیں کیا بھائی صاحب مہمان تھے اوہ سار میں شادی تھا کہنا چیف گیسٹ سارے دو نمبر دنگے یہ کرواتا ہے علاقے میں اتنے چیف گیسٹ بننا ہے اور شور مچ رہا ہے اور آپ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہہ رہا میرے علاقے دے اے لوگ کہہ رہا بیٹھے نے کوئی صاحبت کر دے گئے کہہ رہا کوئی ملیجی ویلیشن ہے ذمہ دار ہی گئے سارے پائنٹ برگا ایک بندہ رہیے گا سردہ عزت اللہ نے میرے پرہ تم عزت دار لگتے نہیں ہو جو انداز تخاتب ہے تمہارا وہ اس قدر تھرڈ کلاس ہے ایک بلکل ایک تھڑیا نہیں ہوتا جو بلکل جاہل مطلق ہوتا اس کی طرح بول رہے ہو تمہیں ایم پی اے بنایا کس نے سانو سارے ووٹرہ نے بنایا لیکن سارے اندرون دی کر رہا ہے اے نہیں بول لیے گئی یہ باقی آفتہ بات پتہ کیا ہے بات یہ دیکھا ساڑی ہوئی ہے بڑی بدنامی پنجاب پولس تید یہ اخبار ہیں ساڑے کو معافی نہ مانگی نا ہسی کیس کرنا ہے دیکھیں دولے میں آئے ایک منٹ میں ہوں نا یہ لوگ معافی مانگیں گے کیوں نہیں معافی مانگیں گے اردو بولتے ہوئے وہ معقول ضرور لگ رہا ہے اصل میں آپ صاحب بات یہ ہے کہ اردو تو ہم لوگ بول لیتے لیکن اچھا نہیں لگتا بعض اوقات ہاؤس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اردو پوائنٹ آف ہارٹر باہینے کہاں مجھے گالے کرو تو اسی بکواس شروع کرتی ہے یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ میرے ووٹر ہیں بچے ہیں میرے اگر اس قسم کی یہ حسی مزاگ کرتے ہیں میں اس کو بڑا ایزی لیتا ہوں بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ اپنے نمائندے کو بکواس کہہ رہی ہیں اور اس سے بھی بڑی بے شرمی وہ اسے انجوائی کر رہا ہے اچھا ووٹران نے چکر جنوں کو سب نہیں چڑھ رہا لیا دیکھیں بابا جی بات پتہ کیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ جمہوریت کے نام پہ اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ دوسرے کو آپ عزت دیں دوسرے سے آپ پیار کریں سارا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ شہباز شریف اور زرداری نے آپس میں جبھی ڈالی یہ ہے جمہوریت کا حسن دیکھو پھر بک بک شروع کرتی سو کام نہیں کال کرو پرانی جبھی ہوں نہیں ہونا دی نہیں نہیں انہوں نے ریسنٹ لی حد ہوگی جب دیکھیں نا کہ دونوں پر عرصہ حیات تنگ ہونا شروع ہے تو جب یہیں بھی یاد آگئی دیکھیں آپ تم صاحب ہمارے لیڈر پہ یہ عرصہ حیات ابھی تنگ نہیں ہوا نہیں ابھی نہیں ہوا لیکن ہو رہا ہے بڑی تیزی سے ہو رہا ہے ایسے خام خواہ وہ تو بڑے مزے میں ہیں یعنی جیل میں اور مزے میں ہیں خوشی ہیں منانا بیڑی گھر لے یہ بڑی بکواس حرکت ہے یہ جو انچی آواز میں گانے لگانا مجھے تو چند دن پہلے پتا چلا ہے میرے اپنے عزیزو اقارب کی شکایت مجھ تک پہنچی مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات ناقابل برداشت میں خود برداشت نہیں کرتا انہیں کیسے کرنے دے سکتا شادیاں دیں موقعیں دیں گانے گانگے ہو شادیاں تھا موقع کیا اس دن قانون شک نہیں ہوتی ہے کیلے قانون شک نہیں دیئے آپ کو پتا نہیں ہے سن 2015 میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ نام کی ایک چڑیا انٹروڈیوز کی گئی تھی کبھی سنا اس کا راپ یار شادی سے رانک لگن دے ہو تنی رانک لگائیں جتنی دوسرے کو تکلیف نہ پھر باغی صاحب ایک منٹ یہ تو آپ کی میری ہوں گی باتیں بعد میں یہ دیکھیں یہ موقع در پردہ مجھے یہ شریف آدمیوں کو یہ ایم پی ایز یہ بدماشیاں میں اسے آپ سے کوئی بڑا کرنا نہیں چاہتا اور تم مجھے دمکیاں دے رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا تم بدماش آدمی اے دو ہمیں لاؤڈ سپیکر ہے گئی تھی خلاف ورزی کہا رہے ہیں سر میں باغی صاحب کی تائید کر رہا ہوں باغی صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو بات بتاؤں یہ بچہ پائن پنجابی چھ گالے کرو یہ بچہ اردوچ کیوں گالے کرو وہ جو بچہ بیٹھا نا لاسٹ میں ببلی یہ بہت نچے ہیں یہ محلے میں مشہور ہے اس کی کیسے در وقت اس کی پاکٹ میں ہوتی وہ نچتا ہے جی میرا چھوٹا بڑا دانس کر رہے سوڑا نا چھلا میں پولشن آنا ہوں میں ہی ٹائی سوڑتے سوڑتے نہیں سر میں بھی بات سنیں آپ میرے بھائی کی شادی ہوگا میں نے چھوٹا دانس کر دی اس میں کیا ہے سوڑا گناہ کر لیا مجھے بتا دیں آپ اچھا آپ باپ اندازہ لگائیں کتنا ٹیلنٹڈ ہے آپ کو اس کی آواز سے پتا نہیں چل رہا یعنی اب مجھ پر یہ بھی منکشف ہو رہا ہے در پردہ بفلی شہب کوئی سبورٹ کر رہا ہے سندھی گالا کالا منکشی ہو رہا ہے دور پر شتیری ہو رہا ہے سندھی گھا کر دی سانوں سمجھا دے دیتیا دیتیا تمہیں کس نے کہا یہاں بیٹھنے کے لیے تم جو اپنے گھر کوئی کام عام کرو تمہیں نہیں سمجھا نی یہ پڑے لکھوں کی محفل ہے یہ پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے اللہ جاندہ ہے نیازٹھگان میں رکھے نیازٹھگی اب بھائی تاڈیر کی جوتی ہوں دی جنہی کٹی آگے بننی دیا نہیں آپ کچھ کو نہیں بول رہے پائنا کر تو اسی ببلی نو بیاد دیو نا اصل ہے نکھیت جی ببلی نو بلاندہ لگ یہ ہمارے دوست کا بچہ ہے اس کو صرف میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہر وقت تم ناشتے گاتے رہتے ہو یہ بدکماش قسم کے لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تمہاری صبح ٹھیک نہیں ہے اس پر یہ چڑتا ہے نہیں تو جس دوست کا یہ بچہ ہے اسی دوست کی یہ بچی ہے آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ آپ نے کال چلا دی خوشیوں میں آپ نے اور کال کر کے سانوں بھی تڑھیان لوگ دا کہنا پانچ میری جو توسی نہ پہنچے تو میں اتھے کال کر دی اچھا اب یہ بتاؤ تم بھاگی کے ساتھ ہو یا دھلے کے اور جناب ملے دے پہ جو فوت کی ہوئی ہے انہوں نے وان فائیب تے کال چلا دی یہ انہوں نے گلی بند کیتی ہے ہاں تو گلی بند کرنا جرم ہے وہ مردن اڑکتے راکھ دے انہوں میں چاہ رہے ہیں کمال ہے اپنے گھر کے اندر رکھے دیکھیں یہ میرے علاقے کے میرے ہلکے کے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اگر انہیں جنادہ گلی میں رکھ لیا تو کیا حرج ہے اس میں سر پتہ ہے کہ پہلے وارننگ دینے چاہیے دیکھئے اچھیز بند کر دے تمہیں پولیس پکڑے گی اسے ناب پکڑے گی دیکھیں کس طرح ان کو پیٹرنائز کر رہا ہے لیکن کبھی نہ پانی کا سوچا نہ بجلی کا سوچا اس نے نہ گیس کا یہ گلیاں پختہ کروائی ہیں تم نے یہ گھٹل دو سال سے اُبل رہا ہے آگی یہ گلیوں میں پانی اور یہ بجلی یہ ایم پی اے کا کام نہیں ہے سمجھے تمہیں لاہور میں ایک جگہ ہے ڈوبن پورا اس کا نام بھی ڈوبن پورا ہو گیا اور یہ سو کالڈ ال ڈی اے کی سکیم تھی اور اس میں لمبی دیاریاں لگائیں وہ اب بھی ایم پی اے تھا ایم این اے تھا جس نے دیاریاں لگائیں اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اسی ڈوبن پورے میں جنہوں نے اسے بارہا ٹکٹ دیا سبھاناللہ بوٹی وہلو جث ہے نمی ڈوبن پورا ہو گیا یار باکی بہت پھکیاں لگاتے اچھا یہ پرچیز لکھا ہے میرا ایک مٹھا تے دو پھکے مٹھا کون ہے مٹھا ببلی دو پھکے ایک نیلا نوٹ چاہیے باست اے سوئر دایا میں نے کوئی نہیں دیتا اے اے درنے ہونا سبھاناللہ آمہ، آئیہ پانڈپانری کیسی باتش پولوسالا بانگی ہے آپنے جیتے ادھر بیٹھینے سبحان اللہ استادے محتران محمد کہا کہنا جیتے واہ آدمی اللہ ککڑ راڈا جیناب محمد لیکن تیرا پیٹی راڈا جیناب ہندہ ہندہ ہندے جار سال ہاں بھی پندہ ہاں جی ماشا اللہ کیابات ہے ہندہ ہندہ جی بگار کی ادھر لڈوب نوڑ نوڑ ناؤ ناکاری گار رندا لامبی سی پڑھو اینا نو چھاڑ دینا دیتا نو بھڑ دینا مطان دا چاوڑو ایو کو حسان ہونہ نہیں ہوندہ کام چینج کر لاؤ اس لیے کبرستان جاگے ایسا ہے بھائیو ساتھا بھی شیر لے گئے وہ بھائی تو ہی بھی بھائیو ہتھی پہنے آلا باندھر ہوندہ بھائی آتھا اسرے نے توبہ کیتی ہوندھی ہے آہ اسرے نے توبہ جرام اچھا گال سوڑا تو جوگت نہ کر سوڑا ادھا گھنٹھے نو مہر میں تنو پجار بھائی دیا بلکہ ان گولی ماتے پہ تنو سو دیا گا یہ ادھے تزاپاہ تنو پجار بھائی دیا گا اسے پہلے کی کر دی رہے مکینک صاحب سکوٹ رہا تھا سکوٹ رہی بروو کر رہا توڑی تا بروو ہی سائیلی نکل رہا لہی واہ واہ ستہا ہو کہ میں جا پرسونہ پالا ہوں دا ہے پرسونہ پالا جنہا شکرے پولا اسے بریک لے لو انہا تو اور چنگی گل ہو نہیں ہوئی باننا دودھا بیکھ لو پاٹا خربوزہ ہوں گا جے سر وہ جو پھٹا خربوزہ نہیں ہوتا پاٹیا خربوزہ جنا چلسے پھوٹ رہتی ہے خود سب سے اللہ بہترین چکوال کی ہے ہے لو اور بہت شاند ہے اس سے تھوڑے سے اُری آ جائیں تو ترینی ہے ہے لو کچھ رات کی سر چاہی پندھو توڑی جان چھوٹ گی انہوں پتر کہلی دعا ہے پیرا نا بلہ پتر انہیں گل جنے پائنسوزہ نوٹ پا گیا پھر گلنا پوچھ گیا بلیا میں آؤں میں آؤں وہ پھر دارسلہ کے بچے کی شادی کرنی کہ نہیں کرنی اے ہو جا سوال ہوں گا پلہ کہتا ہے وہ میرے نہیں کار دے ہو تو اٹھے دار چھوڑیلہ ہوں دیا تھا کیوں نہیں سمجھے اللہ یہ آبی چھڑیل ہوں دا ہی باتی کہتا ہے چھڑیل ہوں دا چھڑیل ہوں دیا دونوں نہیں ہوتے چھڑیل اے بولا ہے کہ نہیں آؤ ایم پی اے صاحب میں بولیا جا چھڑیل دا بچہ ایم پی اے بے لو فلو دے ہوا سمجھا ہوں دا جے ہنڈا ہوں دا جے جناب اس سے زیادہ بےہودہ میں نے آج تک ہوئی جگت دی اور نال ہو دی جگت دی تاثیر بھی دست ہے آپ کی شادی میں چھوڑ شرابہ نہیں ہوتا نہیں نہیں دعا ایسی کہ یا اللہ ہر شادی میں دعا ہوتی ہے انہیں شادی کے عرص ہو ایسی تو عرص کا مطلب پتا کیا ہے عرص بھی شادی ہو عرص شادی کو کہتے ہیں عرص کس نے کہو ہے میری عرص ہو رہا ہے اوہو یہ عرص رومی نے اس کو شادی کا ہے عروسہ عروسہ عروسی عرص ایج میرا عرص ہے ہی آپ کا عرص ہے آپ شادی میں کوئی ڈھولٹا پکے نہیں ہوئے تھے نہیں پائیں نیس مار گئے سن سارے اسے لئے دو سوڑے سے دعا ہی پا آگی سارے پی کے مار گئے اب باغی صاحب نے اپنے بیادے وان فار پتا کال کر کے ماما پھڑواتا یوں ایندہ ہے کہ گانے بڑی اچھی لائے نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ایسے منو سے نیشے ہی لہے شادیوں کو لگے تیرا ککھ نہ روے ڈھولنا تیری لچے دھولنا جا کے باسے جنے لڑیا تیرا ککھ نہ روے دو دن ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ عبزہ ناصر اب نارمل شکل آلیا